بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے آج کی اس ویڈیو میں الوہا الاجل کا محبت کا سب سے خطرناک عمل میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں میرے عزیزو یہ اتنا شدید عمل ہے اتنا طاقتور عمل ہے کہ محبوب کی حالت ایسے کر دیتا ہے جیسے آپ نے کسی شخص کو اپنے لیے خرید لیا ہو اور وہ آپ کا ذر خرید غلام بن جائے پھر آپ جس طرح سے حکم دیں وہ ایسے کرے اور سامنے والے شخص کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس شخص کا ذر خرید غلام ہوں یہ جیسے حکم دے گا میں ویسے کروں گا اس عمل میں سورہ علی عمران کی ایک آیت کریمہ کا عمل پڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ عبرانی زبان کے دو لفظ علوہ اور العجل جن کو عربی زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مستعمل ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے عملیات کی زبان میں علوہ اور العجل یہ دراصل پیغام ہیں جو کہ موکلات کو دیے جاتے ہیں کسی بھی نقش کسی بھی آیت کریمہ کے ساتھ جو موکلات اٹیچ ہوتے ہیں ان موکلات کو ان دو لفظوں کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے اور اس پیغام کے ذریعے اپنی محبت اپنے محبوب تک پہنچائی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو آیت کریمہ دوں گا اس کو آپ نے این اسی طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ دو لفظ جو پڑھنے کا طریقہ اس آیت کریمہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ان لفظوں کو بھی اسی طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے جیسے ہی اس کا استعمال آپ مکمل کریں گے ویسے ہی اس آیت کریمہ کے موکلات محبوب کی طرف انشاء اللہ تعالی سفر کریں گے اور محبوب کے دل میں آپ کی محبت بھر دیں گے محبوب خود محسوس کرے گا کہ کسی شخص کی محبت اس کے رگو جان میں خون کی طرح دوڑنا شروع ہو گئی ہے اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے صدقہ خیرات کریں گے ایک تو اس عمل کا اثر بڑھے گا دوسرا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس عمل کو پاک صاف باوضوح حالت میں ہی کرنا ہے بلخصوص بہنوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بلکل یہ عمل نہ کریں کیونکہ یہ نوری عمل ہے اس میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ذریعے مدد حاصل کی جاتی ہے اس عمل کے کرنے کا کوئی وقت متین نہیں ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ محبت کے جو عملیات ہیں ان کا سب سے بہترین وقت مشتری کی ساتھ ہے اور مشتری کی ساتھ سے مراد ہے کہ صبح و جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں آپ آسمان پر دیکھیں تو آپ کو ایک آخری ستارہ نظر آتا ہے وہ دراصل مشتری سیارہ ہوتا ہے بعض دفعہ دیگر سیارے بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ مشتری کی ہوتی ہے اور وہ ساتھ محبت کی اصل ساتھ ہے جس میں اگر آپ محبت کا عمل کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو دیگر اوقات کی نسبت سیادہ بہتر ملیں گے تو بہتر ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اسی طرح پاک صاف بوضو باہر نکل جائیں جہاں پہ آپ کو آسمان صاف نظر آتا ہو یہ ایک آپشنل چیز ہے کر لیں تو بہتر ہے نہ کریں تو آپ کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں مسلے پہ بیٹھ جائیں جائے نماز پہ بیٹھ جائیں محبوب کا تصور کریں اور تصور این یہی رکھیں کہ اس عمل کے نتیجے میں محبوب آپ کے لئے ایسے ہو جائے جس طرح کوئی غلام انسان کا بن جاتا ہے جیسے آپ نے محبوب کو خرید لیا ہے اب وہ پوری زندگی آپ کا غلام بن کے رہے گا آپ نے ایک تصویل لینی ہے اور صرف اور صرف پندرہ بار صرف پندرہ بار قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے اور جب بھی آپ نے اس آیت کریمہ کو ایک بار پڑھ لینا ہے اول و آخر ایک ایک بار چاہیں تو دروش شریف بھی پڑھ لیں جب ایک بار پڑھ لینا ہے اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کرنی ہے محبوب کا تصور کرنا ہے اور وہ تمام تصورات جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ محبوب آپ کی غلامی کرے وہ ذہن میں رکھ کے آپ نے صرف اکیس مرتبہ تصویل پہ پڑھنا ہے الوہا الاجل الوہا الاجل اور یہ دو لفظ پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ محبوب غلام بن کے آپ کے قدموں میں آکے بیٹھ گیا ہے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد سکون سے وہاں سے اٹھیں دروش شریف پڑھیں اللہ کے حضور اپنے جائز مقصد کے پورا ہونے کی دعا کریں اور اس کے بعد جس طرح پہلے آپ کو بتایا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیں یہ عمل بہت ہی طاقتوار ہے اس کو صرف جائز مقصد کے لئے کرنا ہے اگر اس کی اجازت چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھنا ہے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ